میں یہ کام اپنی شوق سے کرتی ہوں ایسا کہنا ہے تمغہ حسنی کارکردگی کے حامل استاد اشرف مرہون کی پودی آئینہ وسیم کا جو اس جدید دور میں مخصوص اجزا سے بنائے رنگ اور روغن کو کھرچ کھرچ کر لکڑی پر نقشوں نگار بنانے کے لیے مرتے ہوئے فن جندری کو اپنائے ہوئے ہیں ہماری یہ شہر ڈیرہ سویم خان جو ہے یہ دیشمگردی کا بہت زیادہ شکار رہے جس کی وجہ سے لوگوں کے معاملے نہیں ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں باہر زیادہ نہیں نکل سکتی تھی تب ہی میں نے سوچا کہ میں اس کام کا استعمال کروں کہ میرا شوق بھی پورا اور ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو تب ہی کافی لوگوں نے مزاکڑا ہے کہ اس کام کو کوئی ٹرینڈ نہیں لیکن میں نے اپنے کام کے ذریعے سب کو یہ میں سے دیا کہ ایسا کچھ نہیں تب ہی میں نے سوچا کہ لڑکیاں انکیوں معاشرہ کی باتوں پر وجہ سے اپنے شوق اور خواہشیں مار دیتی ہیں میں نے پڑھائی کے ساتھ اس کام کو بھی جاری رکھا اور مومن امپاورمنٹ کی ایک چھوٹی سی مثال بھی قائم کی لوگ اب میرے اس کام کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور میں اس کام کی وجہ سے ہی پہچانی جاتی ہوں پاکستان میں اب صرف ہم تین لیڈیس رہ گئی ہیں میری ممہ میری بھوپو اور میں جو یہ کام کر رہی ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اس دور میں بھی مغلیہ دور کے کلچر کو زندہ رکھے ہوئے ہوں ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے ایک منت میں ہم آٹھ یا نو پہ استیار کر لیتے ہیں جو اگر سیل ہوں تو انہوں سے پرائز سات یا آٹھ ہزار ہوتی ہے اور اگر یہی چیزیں اسلامبال میں سیل ہوں تو وہاں پہ ڈبل پرائزز سمیں مل سکتی ہیں آئینہ کے والد کہتے ہیں آئینہ کو یہ آرٹس سکھانے کا مقصد اس پن کو آٹھویں نسل میں بھی بیدار کرنا تھا یہ کام کرتے ہوئے تقریباً سنتی سال اٹھتی سال ہو گئے ہیں یہ کام میں نے اپنے والد صاحب سے سکھا ہے مستاذ محمد اشراف جنہ تو حکومت پاکستان نے پرائیڈ اپ پرفارمنٹ سے نواز آتا تھا سار کے اوارڈ کام میں والد صاحب کو ملا ہوتا تھا اور بارہ ملکوں کا اوارڈ بھی ہے ہمارے پاس یہ ہمارا خاندانی کام ہے جو پانچ سو سال سے ہمارا خاندان کر رہا ہے ہمارے جو مزرگ تھے استاد کرم علی انہیں نے پانچ سو سال پہلے تاج میں لاغرہ پہ کام کیا تھا میری بیٹی کو آٹھ نو سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہو گئے اسے میں نے سکھایا ہر کوئی تو تقریباً یہ بیٹوں کو سکھا تھا لیکن میں نے کہا کہ نہیں پہلے میں یہ اپنی بیٹی کو سکھا تھا ہوں کام یہ کام ہم صبح تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ بجے سٹارٹ کرتے ہیں پھر مغرب کے ٹیم ہم گھنٹہ دو گھنٹے وقفہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو اینا بلانا کام یہ دو دھائی بجے تاک رات کو یہ کام ہم جاری رکھتے ہیں کرتے رہتے ہیں اینا ان فن پاروں کو اپنی زندگی کا ساتھی قرار دیتی ہیں وہ کہتی ہیں میری خواہش ہے کہ غیر ملکی سطح پر نمائش کے ذریعے مجھے اپنا کام دکھانے کا موقع ملے تاکہ پاکستان کا مضبط چہرہ میں اپنے کام کے ذریعے دکھا سکوں اور یہ ہنر آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی منتقل کر سکوں کیونکہ پاکستان میں یہ نایاب فن صرف اور صرف ہمارے خاندان کے چند لوگوں تک باقی رہ گیا ہے